اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَانْتُ مِن ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي دَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَارَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اے میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں انعیت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں انہوں نے کہا نا من ذریعتی تو اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے مفصلنگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنٹ بیتے تھے جن میں سے صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر مکہ میں بسایا گیا اور حضرت ابراہیم نے عبادت میں خاص طور سے نماز کا ذکر کیا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انی اسکنتم من ذریعتی ببادن غیر ذی ذرعن اند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح کس لیے نماز قائم کرنے کے لیے تو اس سے نماز کی اہمیت پتا چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ان کو چھوڑنے کا مقصد اور ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تاکہ یہ تیری عبادت کریں آئیے نماز قائم کریں لہذا اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور آپ نے آگے جو کہا کہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اس میں افعیدت منن ناس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پر ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے خاص کر دیا ورنہ افعیدت ناس کہا جاتا تو تمام لوگ اس میں شامل ہوتے لہذا یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہی صرف اس کی طرف جا سکتے ہیں اور بیت اللہ کا قصد کر سکتے ہیں مکہ کا قصد کر سکتے ہیں اور اس دعا کی ایک تاثیر یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ جیسی آب ہو گیا حسر زمین جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں جہاں پر پانی نہیں ایسے مکہ میں اللہ رب العالمین نے پھل اور میوے کی فراوانی رکھی ہے اتنے پھل اور اتنے میوے وہاں پر موجود ہے کہ جب انسان حج میں بھی جاتا ہے لاکھوں افراد وہاں جمع ہوتے ہیں تب بھی اس پھل کی کمی وہاں پر نہیں ہوتی پھلوں کی کوئی کمی مکہ میں نہیں ہوتی اسی لئے مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا اثر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے آج تک جاری رکھا ہے آج تک باقی رکھا ہے اور تا قیامت تک باقی رکھے گا یعنی مکہ میں کبھی بھی پھلوں کی اور میوے کی کمی اللہ رب العالمین ہونے نہیں دے گا کس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی بنیاد پر ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اذان کے کلمات میں جو تبدیلی کرنا ہے جیسے کہ ہم نے کل کے درس میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَأَ فَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّينَ کہ جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے موضین کہتا ہے یعنی جب موضین اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں ہمیں وہی کہنا ہے اشعدو اللہ الہہ اللہ کہیں ہمیں وہی کہنا ہے اشعدو انہ محمد الرسول اللہ کہیں ہمیں وہی کہنا ہے لیکن جب موضین حیع علی الصلاح اور حیع علی الفلاح کہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے ہمیں اس کی جگہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا ہے حضرت یحیاء کہتے ہیں حدثنی بعض اخوانینا ہمارے بعض بھائیوں نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا لما قال حیع علی الصلاح کہ جب معذن حیع علی الصلاح کہے تو قال لا حول ولا قوة الا باللہ وقال حاکذا سمعنا نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب معذن حیع علی الصلاح کہے تب لا حول ولا قوة الا باللہ کہو اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں اذان جب بھی ہو معذن کے ساتھ ساتھ ہم اس کلمات کو دہرائیں اور جب حیع علی الصلاح حیع علی الفلاہ آئیں تب ہم لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھیں انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرنے کا اور اذان کے جواب کا جو عجر ہے اللہ رب العالمین وہ مجھے اور آپ کو ضرور عطا کرے گا ناظرین یہ چند باتیں اچھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی آپ سے گزاریش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی ہو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں